برابر ہے دونوں نسبتیں سبوتیتیں اور سلبیتیں یا دونوں سلبیتیں اور مختلفتیں یا دونوں مختلفوں فان کان الحکم فیہما پس اگر حکم ہو اس میں بتنافیہما ان دونوں کی تنافی کا فہی منفصلت موجبت تو وہ منفصلہ موجبہ ہے اور اگر ہو حکم ان دونوں کی سلبی منافعات کا فہیہ منفصلت سالبت تو وہ منفصلہ سالبہ ہے قضیہ منفصلہ وہ ہے جس میں دونوں نسبتوں کے درمیان منافعات یا سلبی منافعات کا حکم ہو قضیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان منافعات یا سلبی منافعات کا حکم ہو تو اس کی دو قسمیں موجبہ اور سالبہ موجبہ وہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں کے درمیان منافعات کا حکم ہو خواہ دونوں نسبتیں ثبوتی ہوں دونوں سلبی ہوں یا ایک ثبوتی اور ایک سلبی ہو مجبہ منفصلہ وہ قضیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان منافعات کا حکم ہو خواہ دونوں نسبتیں ثبوتی ہوں دونوں سلبی ہوں یا ایک ثبوتی اور ایک سلبی ہو دونوں ثبوتی ہوں جیسے یہ عدت تاک ہے یا جفت ہے دونوں سلبی ہوں جیسے یہ شئے لا شجر ہے یا لا حجر ہے ایک ثبوتی ایک سلبی ہو جیسے زیاد سمندر میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے دونوں ثبوتی ہوں جیسے یہ عادت تاک ہے یا جفت ہے دونوں ثبوتی ہوں جیسے یہ شعر لا شجر ہے یا لا حجر ہے ایک ثبوتی ایک سلبی ہو جیسے زیاد سمندر میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے اور سالبہ منفصلہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان سلب منافعات کا حکم ہو خادونوں نسبتیں ثبوتی ہوں دونوں سلبی ہوں یا ایک ثبوتی اور ایک سلبی ہو سالبہ منفصلہ وہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں کے درمیان سلب منافعات کا حکم ہو خادونوں نسبتیں ثبوتی ہوں دونوں سلبی ہوں یا ایک ثبوتی اور ایک سلبی ہو دونوں ثبوتی ہوں جیسے نہیں ہے یہ بات کہ یہ عدد جفت ہے یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے دونوں ثبوتی ہوں نہیں ہے یہ بات کہ زید لا انسان ہے یا لا حیوان ہے ایک ثبوتی ایک سلبی ہو نہیں ہے یہ بات کہ یہ عدد لا فرد ہے یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے دونوں ثبوتی ہوں نہیں ہے یہ بات کہ یہ عدد جفت ہے یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے دونوں ثبوتی ہوں نہیں ہے یہ بات کہ زید لا انسان ہے یا لا حیوان ہے اور ایک ثبوتی ایک سلبی ہو نہیں ہے یہ بات کہ یہ عدد لا فرد ہے یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے منفصلہ حقیقیہ وہ ہے کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو بتنافع نسبتین دو نسبتوں کے منافعات کا في الصدق والقذب صدق اور قذب میں جیسے ہمارا قول اما ان يكون هذا العدد زوجا یا یہ عدد جفت ہوگا و اما ان يكون هذا العدد فردا اور یا یہ عدد تاک ہوگا اور حکم فیہا یا اس میں حکم لگایا گیا ہو بسلب تنافع نسبتین دو نسبتوں کے سلب منافعات کا في الصدق والقذب صدق اور قذب میں جیسے ہمارا قول لیسا البتتا نہیں ہے ہرگز یہ بات اما ان يكون هذا العدد زوجا یا تو یہ عدد جفت ہوگا اور منقسم بمتصاویین یا تقسیم ہونے والا ہوگا دو برابر حصوں میں منفصلہ کی تین قسمیں ہیں حقیقیہ معنیات الجمع معنیات الخروف حقیقیہ وہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں کے درمیان منافعات یا سلب منافعات کا حکم ہو صدق اور قذب دونوں میں منفصلہ حقیقیہ وہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں کے درمیان منافعات یا سلب منافعات کا حکم ہو صدق اور قذب دونوں میں صدق اور قذب دونوں میں منافعات کا حکم ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جمع بھی نہ ہو سکیں دونوں نسبتیں مرتفع بھی نہ ہو سکیں جیسے یہ عدد تاک ہے یا جفت ہے اب دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے کہ جفت بھی ہو اور تاک بھی ہو دونوں مرتفع بھی نہیں ہو سکتے کہ نہ تاک ہو اور نہ جفت ہو اور صدق اور قصد دونوں میں سلب منافعات کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جمع بھی ہو سکیں دونوں مرتفع بھی ہو سکیں جیسے نہیں ہے یہ بات کہ یہ عدد جفت ہے یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے اب یہ جمع بھی ہو سکتے ہیں کہ جفت بھی ہو اور دو برابر حصوں میں تقسیم بھی ہو مرتفع بھی ہو سکتے ہیں نہ جفت ہو نہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہو سلب منافعات صدق اور قصد دونوں میں سلب منافعات کا مطلب ہے دونوں جمع بھی ہو سکیں دونوں مرتفع بھی ہو سکیں نہیں ہے یہ بات کہ یہ عدد جفت ہے یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے اب جمع ہو سکتے ہیں کہ جفت بھی ہو دو برابر حصوں میں تقسیم بھی ہو مرتفع بھی ہو سکتے ہیں نہ جفت ہو نہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہو وَالْمُنْفَصِلَةُ الْمَانِعَةُ الْجَمْعِ وَالْمُنْفَصِلَةُ الْمَانِعَةُ الْجَمْعِ ما حکم فیہا وہ ہے کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو بطران فی النسبتین اولا تنا فیہما دونوں نسبتوں کے منافات کا یا ان کے سلبے منافات کا فی صدق فقط فقط صدق میں جیسے حادث شئیعو یہ شئیع اما این یکون شجرن یا تو درخت ہوگی و اما این یکون حجرن یا پھر پتھر ہوگی یا پتھر ہوگی منفسر معنیت الجمع وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان منافات یا سلبے منافات کا حکم فقط صدق میں ہو منافات کا حکم فقط صدق میں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جمع نہ ہو سکیں جیسے یہ شئیع شجر ہے یہ شئیع درخت ہے یا پتھر ہے دونوں نسبتوں کے درمیان فقط صدق کا حکم ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جمع نہ ہو سکیں جیسے یہ شئیع درخت ہے یا پتھر ہے اب جمع نہیں ہو سکتے کہ درخت بھی ہو اور پتھر بھی ہو اور فقط صدق میں سلب منافعات کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جمع ہو سکیں جیسے نہیں ہے یہ بات کہ یہ انسان حیوان ہے یا اسود ہے اب یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ انسان حیوان بھی ہو اور اسود بھی ہو فقط صدق میں سلب منافعات کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جمع ہو سکیں جیسے نہیں ہے یہ بات کہ یہ انسان حیوان ہے یا اسود ہے اب دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ حیوان بھی ہو اور اسود بھی ہو منفصلہ معنیت الخلوب یہ ہے ما حکم فیہا جس میں حکم لگایا گیا ہو بتنافی النسبتین اولا تنافیہما دونوں نسبتوں کے درمیان منافعات یا سلب منافعات کا فلکذب فقط فقط کذب میں جیسے اما ان یکونا زیدن فلبحر یا زید سمندر میں ہے و اما اللہ یغرکا اور یا دوبتان نہیں ہے منفصلہ معنیت الخلوب وہ ہے جس میں دون نسبتوں کے درمیان منافعات یا سلب منافعات کا حکم فقط کذب میں ہو فقط کذب میں منافعات کا حکم ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مرتفعے نہ ہو سکیں زید سمندر میں ہے یا دوبنے والا نہیں ہے اب یہ دونوں مرتفعے نہیں ہو سکتے کہ زید سمندر میں نہ ہو اور دوب جائے فقط کذب میں منافعات کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مرتفعے نہ ہو سکیں زید سمندر میں ہے یا دوبنے والا نہیں ہے اب یہ دونوں مرتفع نہیں ہو سکتے کہ زیاد سمندر میں نہ ہو اور ڈوب جائے دونوں اس بطوں کے درمیان سلب منافعات فقط قزب میں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مرتفع ہو سکیں جیسے نہیں ہے یہ بات کہ یہ شہ شجر ہے یا حجر ہے تو یہاں پر دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں کہ شہ حجر بھی نہ ہو اور شجر بھی نہ ہو فقط قزب میں سلب منافعات کا مطلب ہے کہ دونوں اس بطیں مرتفع ہو سکیں نہیں ہے یہ بات کہ یہ شئر شجر ہے یا حجر ہے اب یہ دونوں مرتفع ہو سکتی ہیں کہ وہ شئر نہ شجر ہو نہ حجر ہو قولہو او صدقا فقط ایلا فی القذب یعنی نکے قذب میں او ما قطعن نظر عن القذب یا قطعن نظر کرتے ہوئے قذب سے حتی جازہ یہاں تک جائز ہو این یجتمعن نسبتان فی القذب کہ جمع ہو جائیں دونوں نسبتیں قذب میں او وَأَلَّا يَجْتَمِعَا اور یہ کہ جمعنہو وَيُقَارُ لِلْمَانَ الْأَوَّلِ اور معنی اول کو کہا جاتا ہے معنیات الجمع بالمعن الاخص والثانی معنیات الجمع بالمعن الام اور دوسرے کو کہا جاتا ہے معنیات الجمع بالمعن الام مطن میں معنیات الجمع کی تعریف میں او صدقا فقط کے دو مطلب ہیں نمبر ایک منافعات یاصل میں منافعات فقط صدق میں ہو قذب میں نہ ہو نمبر دو منافعات یاصل میں منافعات فقط صدق میں ہو قطع نظر کرتے ہوئے قذب سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نسبتیں قذب میں جمع ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمع نہ ہوں معنیات الجمع کے پہلے معنی کو کہا جاتا ہے معنیات الجمع بالمعن الاخص اور دوسرے کو کہا جاتا ہے معنیات الجمع بالمعن الام کیونکہ وہ منفصلہ حقیقیہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے معنیات الجمع کی تعریف میں اور صدقا فقط کے دو مطلب ہیں نمبر ایک منافعات یاصل میں منافعات فقط صدق میں ہو قذب میں نہ ہو نمبر دو منافعات یاصل میں منافعات فقط صدق میں ہو قطع نظر کرتے ہوئے قذب سے تو یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں نسبتیں قذب میں جمع ہوں اور یہ بھی کہ دونوں جمع نہ ہوں پہلے معنیات الجمع بالمعن الاخص اور دوسرے کو کہا جاتا ہے معنیات الجمع بالمعن الام کیونکہ وہ منفصلہ حقیقیہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے اور کس بند فقط لا فی صدقے یعنی نکے صدق میں او ما قطعین نظر عنہ یا اس سے قطع نظر کرتے ہوئے فالاول معنیات الخلوف بالمعنی الاخص تو پہلا معنیات الخلوف بالمعنی الاخص ہے والثانی بالمعنی الام اور دوسرا بالمعنی الام ہے معنیات الخلوف کی تعریف میں اور کس بند فقط کے دو مطلب ہیں نمبر ایک منافعات یا سلب منافعات فقط کس میں ہو صدق میں نہ ہو نمبر دو منافعات یا سلب منافعات فقط کس میں ہو قطع نظر کرتے ہوئے صدق سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نسبتیں صدق میں جمع ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نسبتیں صدق میں جمع نہ ہوں پہلے کو معنیات الخلوف بالمعنی الاخص کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معنیات الخلوف بالمعنی الام کہا جاتا ہے کیونکہ وہ منفصلہ حقیقیہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے معنیات الخلوف کی تعریف میں او کذبن فقط کے دو مطلب ہیں نمبر ایک منافعات یا سلب منافعات فقط کذب میں ہو صدق میں نہ ہو نمبر دو منافعات یا سلب منافعات فقط کذب میں ہو قطع نظر کرتے ہوئے صدق سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نسبتیں صدق میں جمع ہوں اور یہ بھی کہ دونوں نسبتیں صدق میں جمع نہ ہوں پہلے کو معنیات الخلوف بالمعنی الاخص کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معنیات الخلوف بالمعنی العام کہا جاتا ہے اولہو لذات الجزئین اے انکان المنافاتو بین الطرفین یعنی اگر منافاتو طرفین کے درمیان یعنی مقدم و طالع کے درمیان منافاتا ایسی منافات ناشیتا عن ذات ایہما جو پیدا ہونے والی ہو ان دونوں کی ذات سے اے فی ای مادت تحققا خا کسی بھی مادت میں متحقق ہوں کل منافات بین الزوجیت والفردیت جیسا کہ جفت ہونے اور طاق ہونے کے درمیان منافات لا من خصوص المادت نہ کہ خصوص مادت سے کل منافات بین السواد والکتابت فی انسان جیسا کہ منافات سواد و کتابت میں کسی انسان میں یکون اصود و غیر کاتب جو اصود اور غیر کاتب ہو یکون کاتب و غیر اصود یا ہو کاتب اور غیر اصود فالمنافات بین طرف ای ہاتھی المنفصلت پس منافات کا اس منفصلہ کی دونوں طرفوں میں واقعات واقع ہے لارزات ای ہمانک ان کے ذات کی وجہ سے بل بحسب خصوص المادت بلکہ خصوص مادت کی وجہ سے ہے اذ قد یجتمع السواد والکتابت اس لئے کہ کبھی جمع ہو جاتے ہیں سواد اور کتابت فی صدق او فی القذب صدق یا قذب میں فی مادت اخرى دوسرے مادت میں فہادیہ منفصلت حقیقیت تو یہ منفصلہ حقیقیہ ہے و تلک منفصلت عنادیت اور وہ منفصلہ عنادیہ ہے مقدم و طالی میں ذاتی منافات کے اعتبار سے منفصلہ کی دو قسمیں ہیں عنادیہ اور اتفاقیہ عنادیہ وہ قذیہ منفصلہ ہے جس میں مقدم و طالی میں منافات ذاتی ہو جیسے یادہ تاک ہے یا جفت ہے اب تاک اور جفت کے درمیان منافات ذاتی ہے اور اتفاقیہ وہ منفصلہ ہے جس کے مقدم و طالی میں منافات ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقی ہو خصوص مادت کی وجہ سے یہ انسان اسود ہے یا قاطب ہے اب سواد و کتابت میں منافات ذاتی نہیں ہے بلکہ خصوص مادت کی وجہ سے اتفاقی ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے انسان اسود بھی ہو قاطب بھی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان اسود ہو نہ قاطب ہو تو تو ذاتی منافعات کے اعتبار سے منفصلہ کی دو قسمیں ہیں انعادیہ اتفاقیہ انعادیہ وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم و تعلیم منافعات ذاتی ہو جیسے عیادت تاک ہے یا جفت ہے اس میں تاک اور جفت کے درمیان منافعات ذاتی ہے اور اتفاقیہ وہ منفصلہ ہے جس کے مقدم و تعلیم منافعات ذاتی نہ ہو اتفاقی اور خصوص مادہ کی وجہ سے ہو جیسے یہ انسان اسود ہے یا کاتب ہے اب سواد و کتابت کے درمیان اتفاق یہاں پر منافع ذاتی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی انسان کاتب بھی ہو اور اسود بھی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان نہ کاتب ہو نہ اسود ہو